سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے عدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سید افتخار حسن نکوی چیئرمین امام خمینی ٹراش مار انڈیس میہوالی اور ہمارا دوسرا یہ ہے کہ میں اسلامی ندیہ دکانونسل کا سابق ممبر ہوں اور سید ایسی کے حوالے سے یہ بھی ہمارا ٹی وی جو ہے بھائے اور ویل فیر کے کام امام خمینی ٹراش کے پلیٹ فارم سے اور انجمان بحبود آبادی کے حوالے سے ہو رہے ہیں جس میں پانی کی سکیمیں ہیں غریبوں کی بچیوں کی شادیاں ہیں یتیموں کی سرپرستی ہے مثلا زلزلہ آیا اس میں ہم نے مکانات بنائے ریلیف دیا پھر سیلاب آیا دوہ دردہ سوالہ اس میں بھی بھرپور کام کیا ابھی بھی الحمدللہ سینکنوں کی تداد میں مکان بھی بنا کر دے رہے ہیں ہزاروں رضائیاں کمبل اس وقت تقسیم ہو رہے ہیں اور مکان جو گرے ہیں ان کے لئے بھی سروے ہوئے مسجدیں جو گری ہیں وہ بنا کر دے رہے ہیں اور مختلف یہ کام ہے البتہ ہمارا کام جنوبی پنجاب کے اضلاح میں ہے یعنی میاں والی بکھر لیہ دیرہ غازی خان ڈویزن پورا اور ادھر آ جائیں اپنا خیبر پختون خان میں پارچنار ڈیرہ اسمیل خان اور بلتستان گلگت وہاں پر بہت زیادہ کام ہے اور میڈیکل کیمپ لگواتے ہیں اور ہمارا ہسپتال ہے المہدی کے نام سے المہدی والفتیس بیٹھ کا ہے اور آئین اللہ کلینے کے آنکھوں کے پریشن کے والے سے ہزاروں افراد کے اب تک پریشن ہوں جی جی اب تک ہم چودہ ہزار شادیاں جو ہیں غریب بچیوں کی اب تک ہمارا ادارہ کرا چکا ہے اور اسی طرح کے بہت سارے کام یعنی ہمارے کام کے تین حصے ہیں تعلیم ہے خدمت خلق ہے اور صحت ہے خدمت خلق کے بہت سارے نامین ہیں اور سالانہ کروڑوں جی ساری آ جاتی ہیں اور صحت کے والے سے بھی انڈور بھی اوٹڈور بھی امرجنسی بھی سارے سلسے ہیں اور تعلیم میں جو ہے دینی تعلیم ہے اس کے ادارے ہیں اور جو اصلی تعلیم ہے سکول ہے کالج ہے خواتین کا اور یونیورسٹی ہم بنا رہے ہیں الفاجر یونیورسٹی کے نام سے اور اس کا ابتدائی کام ہو چکا ہے کہ اس کے وقت سرگودھا یونیورسٹی سے ہم نے الہاق لے کر الفاجر انسٹیٹوٹ چل رہا ہے اور اب چارٹر جو ہے ہم تیار کر کے صبحی اسمبلی میں پیش کرنے والے ہیں تاکہ ہمیں الفاجر یونیورسٹی کے لئے چارٹر مل جائے اچھا سارے آج یہ جو وعدت قومی وعدت کانفرنس کا انقاط کیا گیا ہے کہ ملک میں سیاسی افراد تفریح ہے مذہبی افراد تفریح ہے تو اس کے بارے میں میں کچھ بتائیں اصل بات یہ ہے کہ اس وقت سیاسی انتشار ہے ہمارے عوام جو ہیں وہ وعدت چاہتے ہیں اور وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان ہے اور ہمارے سیاسی قائدین جو ہیں وہ خوبصورت نارے اور بہترین بیانات کے ذریعہ خاص کر جوان نسل کو جو ہے اپنے پیچھے لگا رہے ہیں اور وہ یہ امید لے کر ان کے پیچھے چلتے ہیں کہ شاید یہ ہماری مشکل حل ہو جائے گی اور لیکن صورتحال جو ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے اس وقت معاشی طور پر بھی پاکستان بہت انتہائی اس پہ کھڑا ہے آخری حد پہ کھڑا ہے جن کے پاس اقتدار ہے انہوں نے ایک بڑا چیلنج لے کے اس اقتدار کو قبول کیا لیکن جو توقعات لوگوں کی تھی ان توقعات پر ابھی تک پورے نہیں اترے اور خان صاحب جو ہیں وہ حکومت چھوڑ کر اور میدان میں اترے ہیں لیکن خان صاحب سے ہر سمجھدار بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کے پاس تو قومی اسمبلی میں ایک سو پینسٹھ سیٹیں تھیں تین چار سیٹوں پانچ سیٹوں کا فرق تھا آپ اسمبلی سے باہر کیوں آئے اگر ہم یہ کہیں کہ آپ بکاول آپ کے آپ نے چوروں لٹوئروں کو اسمبلی دے کر خود باہر آگئے ہو کہ جو مرضی کرو تو اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مجرم جو ہے خود عمران خان ہے اسمبلی میں بیٹھا ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا اور پھر اسمبلی میں بیٹھ کر انتخاب کی بات بھی ہو سکتی تھی اور پھر الٹ بھی ہو سکتا تھا اگر وہ تحریک ادھم اعتماد لائے تھے تو عمران خان بھی لائے سکتا تھا ان کے خلاف یہ باہر آ کر وہ کہنا کہ میں حقیقی ازادی دلانا چاہتا ہوں تو حقیقی ازادی کیا دلاؤ گیا اسمبلی جو اصل ادارہ ہے اس سے دوبارہ آگئے ہو اور پھر نو سیٹوں پر کھڑے ہو کر پھر الیکشن لڑتے ہو اسمبلی میں تو بیٹھتے نہیں ہو پھر الیکشن کیوں لڑتے ہو قوم کا پیسہ ضائع کرتے ہو وقت ضائع کرتے ہو پھارال کوئی اچھا رول ادا نہیں کیا فوج کے خلاف انتشار پھلایا جائے رہا ہے فوج کے خلاف تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے غلط کیا ہے اس نے جو کیا ہے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ اس نے اور وہ تو اپنے ہر بوقف سے پھر اوہ اس کا جواب تو خیر اپنے کمانڈرنچیف جنرل باجوہ صاحب نے دے دیا ہمیں اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن یہ اچھا نہیں ہوا اور سوچل میڈیا پہ اس ادارے کے خلاف جو بدتمیزی کی گئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دشمن اس سے فیدہ اٹھا رہا ہے اور اس کے پاکستان کی اس سے کوئی خدمت نہیں افراد ہوتے ہیں جن میں کمزوریاں ہوتی ہیں لیکن ادارہ میں نہیں ہے اس اور ادارہ اس کو اس انداز سے اختلافی بنانا اور اس کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنا کھٹیا زبان اور یہ کوئی ملک کا مفاد اس میں نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کسی کو کوئی فیدہ پہنچا ہے پاکستانی عوام کو کیا میسیج جینا چاہیے کہ ہمیں پرنگ فوج کو سپورٹ کرنا چاہیے پاکستانی عوام تو سمجھتی ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت آمن ہے بلخصوص جن کو پتا ہے کہ روزانہ دھماکے ہوتے تھے نہ کھیل کے میدان محفوظ تھے نہ مسجد محفوظ تھی نہ امام بار محفوظ تھی نہ شہرائیں محفوظ تھی روزانہ خود کچھ دھماکے ہو رہے تھے کون ہے جس نے ہمیں اس سے بچایا ہے ان سیاسی حکومتوں نے تو نہیں بچایا اس میں جنہوں نے قربانی دی ہے جو میدان میں اترے ہیں ہمارے پاک فوج کے جوان تھے جنسیوں کے لوگ تھے سیکورٹی کے ادارے تھے اس میں ہمارے پولیس کے لوگ بھی شامل ہیں اور پھر جو رد الفساد کے عنوان سے جنرل باجوہ نے سلسلہ شروع کیا تو اس میں ایک بڑا کام جو فوج نے کیا وہ جو متفقہ بیانیہ جاری کروایا پیغام پاکستان کے نام سے جس پر ہزاروں علماء نے دست کیے کہ کوئی کسی کو کافر نہیں کہے گا کوئی فتوہ نہیں دے گا جہاد کا جہادی گروپوں کی کوئی حمایت نہیں کرے گا ریاست کا دفاع کیا جائے گا آئین کا دفاع کیا جائے گا یہ میں سمجھتا ہوں فوج کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور اس وقت اگر امن ہے سکون ہے دہشتگردی نہیں ہو رہی تو یہ سب فوج کے جوانوں کی شہادتوں کا نتیجہ ہے ہمیں محسن کچھ نہیں ہونا چاہیے اب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں البتہ ہمارا جو نئی نسل ہے نیا جوان ہے وہ سمجھ رہے ہیں اب وہ جو حقیقی ازادی کی بات کر رہا ہے خان صاحب تو پہلے تو امریکہ سے ازاد کرانا چاہتے تھے پھر پتہ نہیں کیا خیال آیا کہا امریکہ سے داد میری کوئی دشمنی نہیں ہے میں اسے دوستی چاہتا ہوں پھر حقیقی ازادی یہ لگا کہ حقیقی ازادی وہ فوج کے خلاف ہو گیا کہ اصل اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہمیں کام نہیں کرنی دیتی ہمیں اس سے ازاد ہونا ہے اب پھر اس بیانیے سے بھی گیا اور انتخاب کی تاریخ لیتے لیتے انتخاب کی تاریخ ہی نہیں لے سکا وہ عجیب ہے لیکن بہرحال اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں اس کا بیانیاں بیٹھا ہوا ہے اور بتا نہیں کب تک رہتا ہے ایک پریشانی کی قیفیت ہے ہم توخان صاحب سے یہی کہیں گے کہ عوام پر رحم کرو سردیوں کا موسم ہے لوگ سلاب کی وجہ سے بے گھر ہیں بویائی گنڈم کی نہیں ہو رہی ان کے لیے کام کرتے نا ان کو پیسہ بھی دیتے ان کے مکانات بناتے سلاب زدہ لوگوں کے پاس جاتے ان کا دکھ درد سنتے اور یہ آپ کے لیے اور آپ کے مستقبل کے لیے بہتر تھا یہ جو آپ جلسے کر رہے ہیں جو لوگ اس وقت سلاب سے متسر ہیں تین کروڑ وہ ان کے دل میں نفرت بھر رہی ہے میہوالی میں گئے ہیں اس خیل میں خطاب کی ہے اس خطاب میں اس خیل ان کا حلقہ ہے ہمارے حلقے کا ہے ہم نے ہر تین دفعہ اسی کو بوٹ دیئے ہیں اس امید کے ساتھ کہ کوئی اچھی حکومت بنے گی اور ایک اچھے حالات آئیں گے لیکن ناکام رہے ہیں جو لوگوں نے چاہا جو ہم نے چاہا وہ نہیں ہوا تو وہاں پر سلاب زدگان کے لیے بات ٹک نہیں کی حالانکہ چاہیے تھا لوگوں کو توقع تھی یہاں کوئی اعلان کرے گا اور کوئی امداد کا اعلان کرے گا زبانی بھی ان کے ساتھ ہم دردی نہیں کی لوگ تو پریشان ہیں عجب ہے ہر دفعہ ہم نے اس کو ووٹ دیا ہے جیتایا ہے اپنے حلقے میں آیا ہے اور ہمارے گھر اجڑ گئے ہیں ہم بے گھر ہو کے اور خیموں میں بیٹھے ہیں ہمارے لیے بات ہی نہیں کی کمرمچانی میں انہوں نے خطاب کیا اور میں تو غیر یہاں پر نہیں تھا تو کوئی اچھا کام نہیں ہے میرے خیال میں خان صاحب کو اور ان کے جو ساتھی ہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے آپ کو کیا لگتا کہ اب یہ امنانہن کی حکومت بڑھ آ سکتی ہے یہ تو وقت بتائے گا کیونکہ فی الحال تو اس نے جو نعرہ دیا ہوا ہے حقیقی ازادی حقیقی ازادی اور امریکہ سے ازادی اور فکر امریکہ کی ازادی والا بیان تو اس نے واپس لے لیا اب پتہ نہیں آج وہ کیا بیان دیتا ہے اس کے بارے میں ہم تو قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتے اور پاکستان کی سیاست کے بارے میں کوئی حتمی سی رائے بھی نہیں دی جا سکتی البتہ یہ جن کے پاس حکومت ہے ان پر بہت بڑی ذمہ داری ہے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا سلاب والوں کے لیے نواز شریف دو چار عرب سلاب زدگان کے لیے اپنی جیب سے دے دیتا ہے نا اس کے کوئی سرمائے میں کم ہی آتی تھی زرداری صاحب بھی کچھ دے دیتے تھے سلاب والوں کے لیے نہیں دیا نا لوگوں سے مانگ رہے ہو اور جتنی مدد کی توقع تھے وہ مدد آئی ہی نہیں اور اس لئے مسائل حالی نہیں ہو رہا ہے قوم نے کی ہے بلکل تاجروں نے کی ہے بڑھ کر کی ہے جبکہ ان کے کاربار متاثر ہیں میں تو کیونکہ ہر وقت تاجروں سے رابطے میں ہوں اور ان کی آمد متاثر ہے اس کے باوجود ہمارا تاجر جو ہے وہ لائک تحسین ہے خود سے گئے ہیں متاثر ہے علاقوں میں جا کر امداد دی ہے اور جو تنظیمیں کام کر رہی تھیں جیسے الخدمت تنظیم ہے جماعت اسلامی والی سہلانی گروپ ہے اور گروپ ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے جو بڑے گروپ ہیں ہمارے جیسے جو چھوٹا گروپ ہے ہم بھی لگے ہوئے ہیں لیکن وہ تاجر ہی دے رہے ہیں لیکن جو توقع حکومت سے تھی وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی بیج کا مسئلہ بھی تک حال نہیں ہوئی رات ہی ہمارے چینل پر اس نے محمد سے کسان کہہ رہے تھے کہ پچھلے ہفتے ہمارے یہاں پروگرام ہوا اور اس پروگرام میں بڑی سخت باتیں بھی ہوئیں کیونکہ کسان گروپ کے ہیڈ بھی آئے ہوئے تھے ادھر جنہوں نے بیج نینے تیار کی ہیں وہ بھی تھے تو اس میں یہی تھا کہ بیج تو ہمارے پاس آئی نہیں رہا تو جب وہ اعلان ہوا ہے بلوچسان حکومت سے کہ بیج دینے ہیں تو اس نے محمد سے تھا کہ بیج تقسیم کرنے والے جو ہیں آگے چکر چلا رہے ہیں یعنی یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حکومت نچلی سطح تک لوگوں کو ریلیف دے جو کہ نہیں دیا جا رہا جس سے لوگ بہت پریشان ہیں اور یہ گنڈم کی بویائی کہ نہ ہو نہ اب جن زمینوں پر ابھی تک پانی کھڑا ہے وہ کیسے بویائی ہوگی تو یہ تو اگلا سال جو آنے والا ہے بہت مصیبت کا سال ہوگا لیکن حکمران اس طرح متوجہ نہیں ہے ان کی ذمہ داری میاں صاحب کی بہت بڑھ گئی ہے انہیں چاہیے کہ حالات کا جاہدہ لے کر لوگوں کے لئے کچھ دیں باتوں سے اب بات نہیں بنے گی یہ ایک اچھا کام ہو گیا کہ انہوں نے سینئر ترین جنرل کو جو ہے وہ کمارڈ انشیف بنایا ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ دو جنرل جو آئے ہیں ان کی وجہ سے اچھے حالات آئیں گے اور فوج کا جو مرال ڈاؤن ہوا ہے اس کو بھی یہ اپ کریں گے اور اس میں حوصلہ بڑھائیں گے اور فوجی جوانوں میں اگر کوئی مایوسی کی لہر دوڑی ہے تو اس کا بھی یہ حال نکالیں گے جی ناظرین یہ تھے علامہ افتخار حسین صاحب جن کا یہی کہنا ہے کہ پاک فوج جو ہے ان کے حلاف عوام کو نہیں ہونا چاہیے جب تک پاک فوج اور عوام ایک ساتھ ہے تب تک یہ دشمن ناصر اور جو بھی پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سیتا ہے